اسلام علیکم ملسنرز جی آئین و ویلکم خوش آمد دید اور آپ لوگ سنن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر زائکے کا سفر اور ایک اور سفر کے ساتھ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں آپ کو لے جانے کے لیے لیکن آج کچھ سفر جو ہے وہ مٹھاس سے بھرا ہوا ہے کیونکہ زندگی میں جب میٹھا نہیں تو پھر کچھ نہیں اور کچھ نہیں تو پھر زندگی بھی نہیں تو احمد بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں والیکم السلام شایان الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی جناب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور مزے میں ہوں اچھا احمد بھائی مجھے بتائیے گا کہ ہم روز سفر پر نکلتے ہیں روز سے مراد کے ہر منگل کے منگل تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگ رہا ہے اب تک ہم لوگ تقریباً چار شوز کر چکے ہیں اور اپنا نصف تو نہیں کہوں گا لیکن تقریباً نصف کے قریب ہمارے شوز ہو چکے ہیں ہمارا کانٹریٹ ہو چکا ہے تو آپ نے لسنرس کو کیسا پایا ہمارے شوز کر رہے تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے سامین ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے فیڈپیک سنتا ہوں میں مجھے سپ محصول ہوتے ہیں انگری اندر ایک ہلومت ایک مارٹریوشن مجھے ملتی ہے کہ ہاں میں صحیح سفر پہ ہوں اور ماشاءاللہ سے سب سنگے رہے ہیں سوال جواب کی کر رہے ہیں اور اپنے کیونٹی آرہ ہم تک پچھا رہے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہیں گے کہ جن کے فرمائشیں اس کا پورا ہوتے رہیں مختلف لوگوں کے مختلف فرمائشیں آئیں گے کوئی کہہ رہاں گے یہ سکھا ہے کوئی کہہ رہاں گے یہ سکھا ہے بہت تقویل ایک لسٹ ہمارے خاص آ چکی ہے کہتے ہیں کہ ٹائم کم گے فرمائشیں بہت آ چکی ہیں ابھی ہمارے خاص تو انشاءاللہ یعنی کہ وقت کم مقابلہ سخت بکل ایسا ہے یہ اچھا جی لسنرز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو یہاں پہ کہ جس طرح اہمر بھائی نے بولا کہ جی لسٹ بہت لمبی ہو گئی ہے تو بلکل آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں بس وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ڈش پہ ہوتا ہے تو اس درمیان ہم اپنے میسیجز شیئر نہیں کر سکتے لیکن میں یہاں پہ چیتہ چیتہ نام لیتا چلو عباس نیر ٹھیکے جی شہناز با جی سن رہی ہیں ملتان سے فائضہ مغل صن رہی ہیں مریم اس نے تمام لوگ لوگ سن رہی ہے اور ہمارے جو اپنے آرس ہیں جس میں؟ آر وہ بھی ہمیں سن رہی ہوتی ہیں تو گائے پاگائیں لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں لائبا گانیانی ہیں وہ سن رہی ہوتی ہیں مزفر ہیں ملیعت سے وہ ہمیں سن رہی ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے حسان اقبال ہیں جو کہ سن رہے ہوتے ہیں تو اب تمام لوگوں کا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہم لوگ بریک لیتے ہیں اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے سفر کا آغاز کریں گے ایک خوشگوار طریقے سے تو کہیں جائیے کہ ہمیں سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر زائکے کا سفر سٹیڈیون جی چنل آپ کو خوش آمدیت امیر دیں گے تو جی سفر کا کرتے ہیں آقاز اور آج ہم جا رہے ہیں ارگستان جی ہاں اس کے ان سے ہم آئے ڈیش سکھا رہے ہیں آگ ہم جا رہے ہیں آرگستان نہیں ہم کوئی سعودی ارد یا یا ایجپٹ نہیں جا رہے ہم آپ کو ایک سویٹ ڈیش سکھا رہے ہیں اس کا نام ہے سویٹ ارگین روڑی مجھے لگ رہے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ یہ کہیں سمجھ نہ رہے ہوں کہ ذائکے کے سفر کے بجائے شایان نے ایمار کے ساتھ ایکسپلور ڈا ورلڈ شروع کر دی ہے کیونکہ پہلے سب سے پہلے سپین پھر ہم لوگ پاکستان آگا ہے پھر چائنا چلے گئے اب ہم لوگ عربستان جا رہے ہیں تو کئی لسنرز آپ ہرگز یہ مت سمجھے گا کہ ہم ایکسپلور ڈا ورلڈ کر رہے ہیں ہم کر ذائکے کا سفر ہی رہے لیکن ایکسپلور کرتے ہوئے ورلڈ کو گلوٹر شایان ایسا ہی ہے اور یہ کی سفر یہ ہمارا ہم مختلف مالک کے جو ذائقے ہیں اس کو ہم چک رہے ہیں اور وہ کس طرح سے کھانا گناتے ہیں اس کو ہم اپنے طور پر اس کو سنگل کر کے آنکھوں کے سامنے پیش کر جا رہے ہیں تو گواتھ ہو رہی ہے نیٹھے کی تو زندگی کے میٹھا گوہر ضروری ہے اور کہتے ہیں نا کہ میٹھا کھائیں میٹھا بولیں انسان کے الفاظ انسان کے ذکوان میٹھے ہونے چاہیے اس کے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں جیسے آپ کرا سفر سویٹ ارنگل رول یہ بہت ہی جو ہے نا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر آپ لوگ نے اپنے گھر کے اندر ٹرائے کیا اور اپنے دعوتوں میں اپنے گانا کے سامنے اگر اس کو سرف کیا تو ہر کوئی ایک کا ضرور بولے گا واہ کیا ڈیش گنایا یہ یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں یعنی کہ آپ کو گنانا ویسے ہی ہے جس طرح سے جہاں پر بتایا چاہ رہے ہیں سفر کے اندر اچھا سانگین اگر آپ نے اس ڈیش اس ارنگل رول کے اندر اپنے کوئی ایڈیشن کی یعنی کہ اگر اس کے اندر آپ نے نفاہ کے طرف پر کھوکرے ایڈ کر دیا تو اس کے اندر کھوکرے کا ٹیز خراب کر دیتا ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں ہوں کہ جو انگلیڈنس ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کو ساتھ لے کے چلیں اس سے آپ کی ڈیش بہت اچھی طریقے جان جائے گی اور بہت نظر کرنے گی ہاں یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں آخر میں ضرور کر دوں گا کیا اس کے اندر اس ڈیش میں کیا کچھ شانگل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اچھا چلتے ہیں سویٹ ارگین رول یہ ایک سویٹ ڈیش ہے اور یہ بہت ہی زیادہ کھائی جاتی ہے اچھا اس کے جو انگلیڈنس ہیں بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑس ہیں لیکن اس کو جو تحریکہ ہے گلانے کا وہ تھوڑا سا کو سمجھنا ہے یہ ہے ہم کر کے آ رہے ہیں اس کے لئے ہمیں لینا ہے دودھ دے لیٹر لکھٹ technology's 1.5 دیر لیٹر دونہ ہے دودھ آپ جو ملتے ہیں دودھ تکٹر و چالتے ہیں وہ بھی اس طرف کچھ سکتے ہیں چاہاں چاہاں جو دیا یا گھنس کا دودھ دنی شوڈکسوں جو ملتے ہیں اس کا بھی اس طرف یہاں پر کر سکتے ہیں دودھ بننا ہے آپ نے دودھ کو آپ نے کسی پر Witن کے اندر شامل کرنا ہے چھولایا پر چلانا ہے چھولا چارے نا ہے میڈیوں سے دہل سا تیز ٹھیک ہے اور اسٹیل وہاں کھڑا رہنا ہے چاہنا نہیں ہے کہ دودھ اگل کر وہاں آجاتا ہے اور ہمارے جو برنرز ہیں ہمارے کے چولے کے جو نوزز ہوتے ہیں اس کے انجازہ کے یہ ہوجاتا ہے کہ آکھ صحیح سے آتی نہیں ہے تو یہ اکثر آواتنگ گھر میں یہ کرتی ہے کہ دودھ چڑھا کر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہیں صحیح ملٹی ٹاکسٹنگ سان کو ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن کوشش کریں کہ دوسرے کام کرنا ہے یہ زیادہ کرتا ہے دودھ ہم نے اس میں چلا رہا ہے ڈیلیڈیٹر دودھ اس کے اندر ہم نے شانگل کرنا ہے چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی کا استعمال ہوتا ہے اچھا ہم کیا کرتے ہیں یہاں کھول لیتے ہیں آپ نے ایسے ہی اکر کھانوں میں شانگل کر لیتے ہیں یہاں ایسا نہیں کرنا ہے یہاں اپنے الائچی کو اکر سے یا درمیان سے چھوٹی الائچی کو کچھل لیا ہے یا چھوٹی کٹ لگانا ہے تاکہ اس کے اندر جو دیج ہیں اس کا بھی ٹیسٹ اور اس کے اکر جو اس کا کور ہے اس کا بھی ٹیسٹ رہیں میل سکیں میں نے ایک پچھلے قرآن کے اندر بتایا تھا کہ دیج اور اس کے اکر جو چھلکا ہوتا ہے ان دونوں کا ذائقہ اور خوشگو دونوں مختلف ہیں تو آپ نے تمام ملائچی کو پیسے کٹ کرنا ہے پیسے توڑنا ہے اور اس کے نا شانگل کرنا ہے چینی یہاں پر آپ کی استعمال نہیں کریں گے اگر اس موقع پر چینی کا استعمال کیا تو دودھ کے اندر ایک چکناہٹ ایک لیسپنس آ جائے گا جو کہ اس کا ٹیکچر ہنگے نہیں چاہیے الائچی شانگل کرنے کے کا اپنے کیا کرنا ہے پیسٹا اور گدان جتنے دنگیں ہمارا یہ دودھ گرم ہو رہا ہے اور لیچی کا ایک پیسٹا اور پیسٹا اور پیسٹا گرام گدان اگر آپ کا گجٹ ٹھوہر سا آگے کچھ ہے تو آپ کنگ بھی کر سکتے ہیں اور زباک بھی کر سکتے ہیں یہ اپنے گجٹ کے ساتھ ہیں آپ چاہیں تو پیسٹ گرام بھی اس کا نیار کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹیس کے ساتھ سے اپنے جگت کو دیکھ کر تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کے اندر ایک چکتے ہیں کہیں گرام کرنا ہے وہ پیسٹا گرام کرنا ہے اور میم گرام آپ نے اس کو بائیڈ نی کرنا اس کا ٹریس خلاق ہو جائے گا حال کا گرام کانی کے اندر کو آپ نے لوگوں کے رکھ دینا ہے چل لکھوں گواد اس کے اوپر جو چھلک ہے وہ وہاں سا پھول جائے گا انہیں کہ اترنا شروع ہو جائے گا آپ نے جل کے چھلکے کو تاڑنا ہے پیسٹا گرام ان دونوں کے چھلکے کو تاڑا کر کٹنگ کر لیمی آگیاں کٹنگ کی کوئی قید نہیں ہے آپ چاہیں تو جنگلیں کٹنگ یعنی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک کے دو گیاں کر سکتے ہیں لیکن ایک کے دو دوست آپ کریے گا نہیں میرا مشہر آئی ہے مرضی ہے کہ یہ زیادہ بائٹس کے اندر آئیں گے نہیں تو کوشش کریں یا کٹنگ کر لیا گاری گاری سے تھوڑا سی موٹے سے اس کے چاپ کٹنگ کر لیں آپ کا آپ نے آدھا کسٹا آدھا بادام آپ کو دودھ سے شامل کرنا ہے آدھا چھوڑ دینا ہے اس کا کیا کرنا ہے آگے جا کے بتائیں گے آپ تھوڑے دیل کیلئے دودھ کو اور کا کرنا ہے تاکہ کسٹا بادام کا جو ہے ایک ٹیسٹ ہے دودھ کے اندر شامل ہو جائے اب یہاں کر آپ نے چینی کا استعمال کرنا ہے چینی ٹیسٹ کے ساتھ سے سٹینڈرٹ میں آپ کو بتا دیا تو چھے کھانے کے چنگلچ یا ساتھ کھانے کے چنگلچ آپ چاہیں تو کنگ کر سکتے ہیں آج چاہیں تو نو کھانے کے چنگلچ تک لے جائے گا اس سے زیادہ لکھ لیں جائے گا کہ یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا پھر یہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا جو ہے نا شاید آپ کو اچھے نہ لگے تو چھے سے ساتھ کھانے کے چنگلچ سٹینڈرٹ ہے بہتری نہیں ہے چینی شامل کرنا ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اب جب اس کے اندر سے الائچے کی خوشبو آنے لگ جائے گی بہت اس کے بعد پھر آپ نے جب الائچے کی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے طرح سے سبر کرنا ہے کیونکہ بھریک لینی ہم نے یہاں پہ جی سانگوین ٹائنگ ہے ایک گریک کا تو ملتے ہیں گریک کہیں جائے گا نہیں اچھی ہونے گے تو ہونے واپس آئے ویلکم بیک لسنرز ہم لوگ سن رہے تھے زائگے کا سفر پہ سویڈ ایریبین رول کیڈ ریسپی تو جناب استاد جی کنٹینیو کیجئے الائچی کی خوشبو واپس آنا شروع ہو گئی ہے جی تو جب الائچی کی خوشبو آنے لگ جائے اور چینی اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے یعنی کہ بھل جائے دودھ کے اندر اور کس تک دانگ بھی اپنے زائقہ دودھ کے چھانگیں کر لیں اب چولا بند کر کے بہت اہم کام کرنا ہے یہ بہت احتیاط سے کرنا ہے آپ نے اس میں سے آدھا دودھ جو ہے آپ نے الگ کر لیں آدھا دودھ اسی گھٹر میں رہے گا یعنی کہ اگر دودھ ایک گیٹر ہو گیا ہے یعنی کہ ایک نیٹر سے تھوڑہ زیادہ ہو چکا ہے تو آپ نے تقریباً تین کپ کے گھڑا کر آپ نے دودھ کو آریدہ کر لینا ہے باکہ دودھ اس کے اندر آپ نے چھوڑ دینا ہے اب چھوڑ دودھ آپ نے آریدہ کیا ہے اس کو پروہ دل کے لیے آپ نے رکھنا ہے روم ٹائم پیچر کو یعنی کہ کچھنے لکھنا ہے پھر اس کو آپ نے لکھ دینا کے لیے فریش کے اندر ہنڈا ہونے کے لیے آپ کو آجاتے ہیں مین کام جو اصلا جو ڈیسٹ ہے اس سویٹ ایرگن روز کا آپ نے لینا ہے ڈبل اوٹی اچھا کوشش کریں کہ بریٹ جو ہے نا وہ فریش ہو ملٹی ہو فریش ہو اگر یہ قرآن ہی ہوئی باس ہی ہوئی تو یقیناً 100% 200% آپ کے یہ روز ٹوٹ جائیں گے اور اس کا جو ایک ٹیکچر ہے اور دیکھنے میں یہ توڑھا سا جو ہے نا اچھے نہیں لگیں گے تو ڈبل اوٹی اپنے فریش نہیں ہے پر اور پھر اس کو آپ نے اپنے اپنے کٹنگ گھوٹے کو رکھ کر ایجز کٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کی جو کناریہ ہوتی ہے اس کو کٹ کرنا ہے ڈبل اوٹی گناہ کو پہلے کتا دیا ہے کہ ڈبل اوٹی آپ کیوں چوائس ہے آپ کو جیتے رول ہونا ہے ایک لیٹر دودھ کے اندر آگتے کے لیے آٹھ سے دس رول ہوا سانے گرا سکتے ہیں صحیح ہے آپ اپنے کیا کرنا ہے ڈبل اوٹی جو ہم نے کٹنگ کیا تھے اس کے سائٹس کو پھکنا ہے اس کو دھرنگ کر کے اس کے ایک لیٹ کریں گناہ سکتے ہیں یہ گھوٹ فائندگ باندھ ہوتا ہے انگوہ سارے خانوں میں سمار کر سکتے ہیں اچھا ڈبل اوٹی ہے دودھ یاد ہوگا آدھا چولے کا رہے آدھا ڈریش کے اندر ہے اب جو چولے کے دودھ ہے اس کے اندر ہم نے ڈرائنگ ڈلک یعنی کہ خوشک دودھ جو ڈبل اوٹی ڈبل اوٹی ہے اگلے گلے پھول کریں آپ لے لیں تکیلی کون آپ نے یہاں کو چولہ سرو کرنا ہے اور ایک ایک چنگوش کر کے آپ نے تکیلی کون آپ نے ایک سے ڈیر کیا لی شامل کرنا ہے لیکن ایک سا شامل نہیں کرنا آپ نے پھر ایک چنگوش اٹھانا ہے ایک چنگوش لے نینا ہے چولہ سرو کرنا ہے ایک ہاتھ چلاتے رہنا ہے پھر آپ نے دوبارہ سے ایک چنگوش اٹھانا ہے پھر آپ نے اس کے اندر شامل کرتے رہنا ہے اور پھر اس کو اچھے تکیل سے چلاتے رہنا ہے چل لگوں گا آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کو یہ تکیلی دو دیئے ٹھیک ہونے لگائے جیسے کرنگ بن جائے اس کے اندر سے اچھی سکتے ہیں چل جائے گا کہ ہمارے گریم ریڈی ہے گل فرز اگر 10 یعنیٹ تک 20 یعنیٹ تک ٹھیک نہیں ہوگا تو تو اس کے اندر کرتے ہو جائے گا اب یہ گریم ریڈی ہے دیکھیں یہ جب آپ نے چنگوش سے دکھا کہ تو گوہد دس منتے دے گا یہ اتنا دے گا کہ آپ کو دل کر دے گا میں اسے کھالوں گا یہ چلنے اپنے کٹنگ گوٹ کو رکھنا ہے دوسرے یا کانی سے اچھے ترکی سے اس کو موشہ کرنا ہے یعنی کہ مطلب پانی میں ڈبونا نہیں ہے یا دودھ میں پانی میں ڈبونا نہیں ہلکا سا ہاتھ میں پانی یا دودھ میں ڈبونا نہیں ہے تو موشہ کرنا ہے گیلہ کرنا ہے کیسے ہو جائے ایک یا دو چنگوچ ڈبونا نہیں ہے جتنے آپ کو پسند ہے آپ چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کے اندر تین چار چنگوچیں شامل کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس کو رول کرنا ہے اور رول کرتے ہی آپ نے جو سرمی انٹیشن تیار کرتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں ایک سرائیس میں دو تین کے چار پانی تین سرائیس آپ کو چاہیے ہمیں جتنے روگل چاہیے وہ رول اس کو بکر آپ نے اس سرگ اندر آپ کو رکھنا ہے ٹی شایان اب آپ مجھے یہ کہتا ہے کہ وہ دو انگیز کون سے ہیں جو ہم نے تمہارا کے رکھا تک اپنے فریش کے اندر اور کچھن میں مجھے یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شو سنگے رہے ہیں یا سنگے رہے ہیں تو نہیں کہیں یہ ایمر بھائی استاد جی یہ اچھی بات نہیں ہوتی کسی کو آزمانہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آہ شایان ساکھے ہیں وہ تحان سے سنگے رہے ہیں جا جنہوں کا لسنرز ہیں وہ سنگے رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں لسنرز بتائیں کہ وہ دو کونسی ایسی چیز ہے انگیڈیجنز ہے جو ہم نے اپنے کچھنے اور فریش کے اندر رکھا ہے دشارہ آپ کو تعبی ہوتا ہے ایمر بھائی میں نے تو نہیں بتا پایا لیکن ہماری ایک لسنر ہے کہ کہتے ہیں ان کا کیا نام ہے جی کشف کشف ہیں جی لاہور سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی بادام پستے اور کہتے ہیں دودھ آپ نے رکھ بایا ہے باتا لسنرز آپ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ کو نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ کہ زیرو ڈبل تری زیرو ایٹ سکس ٹریپل زیرو سیون ٹو بے آپ نے میسج کرنا ہے ووٹس اپ کرنا ہے اور ہم تک آپ کا پیغام پاہ جائے گا تو تھینکیو کشف مجھے بھی بچانے کے لئے اور ہمارے استاج جی کو جواب دینے کے لیے استاج جواب صحیح ہے کہ چی خلاد کشف آپ کا جواب ٹھیک ہے اور یہ وٹرپورو را فکا ہوا کہ جان سے مینسا آپ اندرجہ دیجئے گا ہنگینی پاس اس کے ساتھ ہی ہم لوگ چلتے ہیں ایک بریک پہ اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آگے اپنی گفتگو اور اپنی ریسپیس کو جاری رکھیں گے لسنس کے ساتھ کہیں مجھے گا سنتے رہیے نئی سبح ویب ریڈیو پہ زائے کے کا سفر صرف شایان اور احمر کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسیج بھی آیا تھا سنا کا گجرات سے انہوں نے بھی جواب دیا تھا تو آپ دونوں کو بول سکتے ہیں بہت شکریہ سنا آپ کو بھی واٹرکورر آپ تک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جل وہ کان سے کور جگہا ہے ہمار بھائی اور ہر ایک کو الگ الگ منت بانٹے ایک ہی گولر کے حصے کریں جیسے جائیدات کیسے ہوتے ہیں یہ تو بھی مشیور جائے گے سب کہیں گے کہ ہنے آدھا نیلا آدھا نیلا مشیور جائے گے آپ ایک کام کریں کسی کو ٹوٹی دیں کسی کو ڈککن دیں کسی کو ہینڈل دیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور پھر بولیں کہ باقی پارٹس آپ لوگ خود لے لیں یہ صحیح ہے شایان نے بہت شایدیا دیا ہم کے کام کرتے ہیں کہ یہ جو ڈککنے کارٹس اور سب کو باری باری پیچوا جاتے ہیں یہ چلتے ہیں سفر کی طرف سفر رغوہ دوا ہے ہم نے اس کے اندر اب شانگل کرنا ہے دودھ دودھ کہاں شانگل کرنا ہے جو سربیٹ ڈش ہے اور جو رولز ہم نے گنایا اس کے اندر ہم نے یہ دودھ شانگل کرنا ہے دودھ شانگل کرنے کے بعد آپ نے چکا کے کسی تاغذانتا وہ اوپر سے گانش کر دینا اب گین کاؤں اس کو آپ نے ڈائریکٹ سرب نہیں کرنا اس کو آپ نے تکتی دیگوان تین سے چار گھنٹے کے لیے چھے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے فریش کے اندر چل کرنا ہے جتہاں تھنڈا یہ سرف کریں گے اتنا ہی اس کا مزہ دو گالا ہو جائے گا اچھا یہاں کر ایک سوال ہے اگر آپ بناتا ہے آپ کو لگے کہ دودھ کم ہے جو دودھ ہم نے سپورٹ کیا جاتا وہ کم ہے تو جہاں کشیار ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے کشنی کرنا ایک گلاس دودھ آپ نے لینا ہے اس کے اندر ایک سے دودھ الائچی اور دو سے تین چینی کا شامل کرنا ہے آپ نے دودھ کو اچھے طریقے سے گوائل کرنا ہے اور جبکہ کوئل ہو جائیں آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو یہ وہی فلیگورٹ دے گا تو مطلب دودھ کی کمی اس طرح پوری ہو جائے گی بچوں کو صرف جیسے ہم دودھ کی کمی پوری کرنے کے لیے مختلف دودھ سے بنی ہوئی آئیٹم کھلاتے ہیں تو اگر اس سویٹ ایرے بین رول کو دودھ کی کمی ہو گئی ہے جس میں ویٹیمین ای ہوتا ہے ویٹیمین اے ہوتا ہے تو دودھ کی کمی پوری کرنے کے لیے گلاس الیچی والا دودھ پھلا دیں اس کو بھی جی شایان بلکل ایسا ہے یہ دودھ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ اس طرح کر سکتے ہیں تو شایان اور لسنرر سے پتائیں کیسا لگا آپ کو آج کا سفرانگارہ یہ سویٹ ایرے گین رول کا جناب ابھی ختم تو نہیں ہوا لیکن ہاں یہاں تک کا جو سفر ہے یہ جو سٹاپ تھا یہ اچھا تھا بہت مزیکہ تھا پچھلے کافی سارے شوز میں ہم نے نمکین نمکین کیا ہے کھٹا میٹھا بھی کیا ہے لیکن اب یہ پروپر طریقے سے میٹھا تھا تو بہت اچھا لگا تو واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد اور پھر اگلے سٹاپ پہ رما دماؤتے ہیں کہیں جائیے گا مت سونتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پہ زائے کے کا سفر وید اہمر این شایان ویلکم بیک لسنرس آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں واپس زائے کے کے سفر میں اور آپ لوگ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پہ تو جناب ہمارے پاس ایک فرمائش آئی ہے کس کی آئی ہے؟ سائمہ کی آئی ہے لہور سے اہمر بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کے کوئی آپ نے پیٹ پرموشن تو نہیں کیوی لہور میں ہر لسنر لہور سے آ رہا ہے ہر چیز لہور سے آ رہی ہے مجھے قطع نہیں ہے بھائی مجھے نا آپ کوئی چوکلیٹ بنانا سکھا دیں ہاں یہ کیا سائمہ کی آئی ہے نہیں نہیں یہ میں نے سائمہ کی آواز میں بولنے کی کوشش کی ہے چلیں سائمہ آپ کی جو فرمائش ہے چوکلیٹ کی تو بسنرز فٹا فٹ ہم گناتے ہیں چوکلیٹ چوکلیٹ بنانے کی رہا چاہیے ڈاک چوکلیٹ یا جو چوکلیٹ آپ کے کاس موجود ہے جو مارکٹن ملتی ہے اس کے انترہ یا دیکھیں کہ بسکٹس یا کوئی پینٹس نہ ہو صرف چوکلیٹ ہو یا ایمر بھائی جب آپ نے مارکٹس سے لینی ہی ہے پر بھنا گی ہو رہے ہیں چھوڑیں نہیں نہیں یہاں گھرکیاں جو بنتی ہے اس کو کاتیاں لگ ہوتی ہے اب ایک چوکلیٹ ہے گرانڈ ہے تو اس کا نام نہیں لوں گا یاکین ہے گرانڈ نہیں کرتا ایک چوکلیٹ مارکٹن ملتی ہے ڈاک چوکلیٹ کوئی چوکلیٹ اور اس کو مل کرنا ہے اچھا مل کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے کسی پینٹ دو گرم کرنا ہے جب پینٹ گرم ہو جائے چوکلیٹ کارنس کے اندر شانگل کر دینا ہے یا پھر یہ طریقہ اور گئے ایک پینٹ لینا ہے اس کے اوکر ایک اور پینٹ ڈالنا ہے اور اس کے اندر کارنس چوکلیٹ چوکلیٹ کو ہیٹ نہ لگے ڈارک آگ نہ لگے ایمر بھائی ایمر بھائی اس سے کہتے ہیں ڈبل ہیٹنگ میتھرڈ جی گرم کل اس سے کہتے ہیں ڈبل ہیٹنگ میتھرڈ تو اس ٹرنگی کہتے ہیں اس کو ٹرنگی پرسیسر سے اس طرح ہوتا ہے پھر ڈبل ہیٹنگ میتھرڈ جبکہ آپ کا چوکلیٹ ملت ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو مارکٹنے اگوید بل ہوتا ہے ہمارکٹنے ہمارکٹنے آپ نے اس کے اندر ایک کوکوناٹ کوکوناٹ جب اپنے بلا اچھے طریقے سے گوند لینا ہے گوند کے بعد آپ نے اس کو شیو دینا ہے شیو دینے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر جب آپ کو چکلی ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے چکلی پونٹ کالنا ہے کسی کرتاں کے لئے آپ کو اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے سرف کریں سنکل چوکلیٹ لے دی ہے کوکونٹ چوکلیٹ اس کا ایک نام ہے بہت مشہور ہے مائکٹ میں اگلے کے لئے نام نہیں لوں گا لیکن سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کا ذکر کر دوں گا ایمر بھائی اس کا نام ٹی ہے نا ٹی ٹی کیا آپ نے بولا نا چوکلیٹ کا نام نہیں لے نا تو میں آخری نام لے رہا ہوں ٹی بان نی بولا ہاں صحیح ہے بلکل ہے صحیح ہے شایان کیوں نا اب ہم چلیں اپنے دوسرے سفر کی طرف بلکل استاد جی آپ اگلے سفر کی طرف رما دوا ہوں احمد اقبال قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے شاید سیاسی کوئی جلسہ تو نہیں ہو رہا ہے میں سیاست بہت نہیں چو ہے شو ہے پریشانی ہو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا شایان کھیر تو آپ نے ایک کھائی ہوگی نام بھی سنا ہوگا جی میں نے نام بھی سنا ہے کھائی بھی ہے لیکن مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے لیکن شایان آج جو میں کھر آپ کو اور جو ہمارے سانگاہی نے موپ سے کھاؤں گا بہت ہی یونیک ہے بہت زبرس ہے ہو ساتا ہے کہ آپ کو یہ نام سنکے یہ شاید آپ کو کھانے پر مجبور کر دیں تو سانگاین میں نے کہلے کہا تھا کوکٹر ٹرائفل ہے یا کوکٹر کھیر ہے تو یہ کھیر کھیر فیملی کے اندر دین شامل ہوگا ہے تو کھیر آج میں ملانا جانا ہے کوکٹیل کھیر تو آگ لوگوں نے پیستہ کھیر اور جا فران کھیر تو آل کھیر نہ جانے کتنے کسیم کی اکسام کے کھیر آپ کو سنو گے کوکٹیل کھیر آج میں آپ کو ملانا سکھوں گا آج آپ کوکٹیل کھیر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے کہلے کوئی دودھ لینا ہے دودھ کو آپ نے بڑتن کے اندر شامل کرنا ہے ٹھیک ہے کسی پینک کے اندر چھولا تھوڑا تیز میں آپ کو جائے گا تاکہ دودھ کو جلدی سے گوائل آجائے جیسے ہی آپ کے دودھ کو گوائل آجائے چھولا آپ نے توڑا سلوک کر لینا ہے اب آپ نے دودھ کو یہاں پر تک کے لیے کوئی دس سے پندران کی ملکتی کو کتان رہا ہے اس کے اندرے کچھ بھی شامل کرنے کرنا اب یہاں کر آپ نے الاجچی کانچ ادر چھوٹی الاجچی اس کو جیسے کہ کہ نے پہلے سفر بتایا تھا کہ الاجچی کو توڑ کر آپ نے شامل کرنا ہے الاجچی شامل کرنے کے اس کے اندر اور پھر اس کو الاجچی کا ٹیز دیں گے کوکٹیل کی تو کوکٹیل فروٹس مارکٹ میں اگلے بل ہوتا ہے تین کے جار کے اندر وہ موجود ہوتا ہے فریش ہوتا ہے وہ آپ نے ایک باکس ہے ایک تینک لینا ہے اور اس کے اندر جو فروٹس ہیں اس کے اندر پینکل ہیں پیس ہوں گے ناش پاتی اور سیگ ہیں اس کے اندر لیچی کی اس کے اندر موجود ہوتا ہے آپ کو فروٹس ملے جائیں گے ان فروٹس کو لینا ہے آپ نے اس کو سیکرٹ کرنا ہے اس کا جو لوٹ ہوتا ہے وہ کرنا ہے سیکرٹ چاہے تو پی لیں بہت یمی سے ہوتا ہے بہت اچھا فریور جاتا ہے ان فروٹس کو آپ نے دودھ کے اندر ڈائریک شاملیں کرنا اس کو آپ نے رفلی سا چاپ کرنا ہے جبکہ چوک ہو جائے تو آپ نے ان فروٹس کو اس دودھ کے اندر شامل کرنا ہے اچھا جہاں کو یاد ہے آپ نے فریش فروٹس استعمال نہیں کرنا یعنی کہ مارکٹ سے لے کے آکر آپ نے سیگ ہے کیلہ ہے آم ہیں یا اس طرح کی لات فروٹس ہیں وہ شامل نہیں کرنا اس کوکٹر کی کیلے کے اندر یاد رہے جہاں کر دودھ کو گرم کیا جاتا ہے جہاں پر کوکنگ کے کورسز ہوتا ہے وہاں پر فریش فروٹس کا استعمال نہیں کرتے کوئی ایسا کلر جائے ہو جاتا ہے کیلے کے کلر کالا ہو جائے گا آم اپنے کلر چھوڑ دے گا اس طرح سے اور کچھ کوئل ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی شکل یہاں پر تبدیل کر رہے ہیں تو یاد رہیں فریش یعنی کہ دازی خل کا سمال جائے آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر تین پرک کے اندر پینکل بھی لیتا ہے پینکل آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پیر یعنی کہ ناشواتی کی میزا ہے تین پرک کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیچھی کی کیا بھی لے گلے تو لیچھی کیا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ڈبگے میں آتا ہے وہ تین پرک کے اندر آتا ہے تو اب ہم نے اس کے اندر شانگل کر لیا کوکٹر فروٹس لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کے اگر کھینا ممکن ہے وہ ہے چاوال جی جناب چاوال آپ کے غرضی ہے چاہے آپ کوکٹر سے کلے شانگل کر لیا چاہے آپ کوکٹر کی پر چاہے ہیں یا پھر آنچوائس ہے تو چاہے آپ نے نینا ہے تکریقاً ایک مٹھی دو مٹھی یا کری جو سنگوچنے کے ایک کیا لگے گروہ چاہے آپ نے نینا ہے چاہے آپ کو دھونا ہے اچھی طریقے سے اس کو آپ تکریقاً ایک سے دو گھنٹے کیلئے پانی کے اندر دھو دے رہے ہیں اور کس کا پانی بیسٹ کر کر آپ میں تنگوان چاہے آپ کو دو دیا کرنے کیوں موسیقی 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 اختتام ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس سفر میں ساتھ دینے کے لیے جانے سے پہلے یہ کی بات بولوں گا کہ رائے کیے بغیر ہر مت مانی ہے گا اٹیمٹ کر کے ہار جائے گا کوئی مستانی ہے لیکن کل کو آپ کو ریگریٹ نہ ہو کے میں نے اٹیمٹ نہیں کیا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو ہمیں ہمیں یاد رکھے گا فی امان اللہ رب راکھا جی شایان بہت شکریہ آپ بہت اچھی کہ آپ سنتے ہیں اکرام وقت کھانی بھی نکلتے ہیں اور اس شوک کو اس سفر کو اس ذائقے کے سفر کو پسند کرتے ہیں اور کنتی آرہ سے آگاہ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہمیں فیٹ بلک دیتے رہے گا اور آپ کے فرمائش ضرور کرتا ہی جگہ ہمارے پوش رہی گی کہ آپ کے فرمائشوں کو پردہ کیا جائے اس شوک کے اندر تم گلتے ہیں انشاءاللہ اگر لے ہوتے ایک نئے سفر کے ساتھ سنتے رہے گا ذائقے کا سفر اللہ حافظ اللہ لے پاک